اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لکوا جولا یا فالچ برز میں کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے بہت ہی آسان علاج اور دیسی علاج میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے برز کے لیے بہت ہی مفید ہوگا جس کے آپ کو بہت فائدہ ہوگا دیکھتے رہیے یہ ویڈیو اسلام علیکم دوستو میں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں آپ کے لیے بہت ساری انفرمیشن ہے ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ان کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹسکیشن مل سکے تاکہ کوئی بھی معلوماتی ویڈیو ان سے مسنا ہو تو چلتے ہیں آج کے اپنے ٹوپک کی طرف بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوئے کبوتروں یا پھر برز کے اندر لکوا ہو جاتا ہے جسے ہم فالج بھی کہتے ہیں یعنی ان کی گردن مڑ جاتی ہے اس کی پیچان یہ ہے کہ ان کی گردن مڑ جاتی ہے وہ اپنے سر کو بار بار اوپر کی طرف اٹھاتے رہتے ہیں خوراک اچھی طریقے سے نہیں کھا سکتے اور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں سٹارٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی گردن ہلکی سے مڑ جاتی ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ زیادہ ہو جاتی ہے اور برز کھانا پینے بھی چھوڑتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے برز کو منیٹر کرتے رہیں جب ان کی اڑتے ہوئے یا کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ان کی گردن ایل رہی ہو اور بار بار یہ اسے گماتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں لکوے کا ارلی سٹیج ہے یہ لکوے کی سٹارٹنگ ہے اس لئے میں آپ کو علاج بتاتا ہوں بہت ہی آسان اور دیسی علاج ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا ایویان کے کیپسول ایویان کے دو کیپسول لیں اس کا لیکوڈ نکال لیں ایک چمنج لیتون کا تیل لیں ایک چمنج سرسوں کا تیل لیں اور ایک چمنج سفید تیل کا تیل لیں ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں چار دانیں کالی میرچلے کے پورڈر بنائیں اسے بھی اس تیل کے اندر مکس کریں اور اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اسے کسی برتن میں رکھتے ہیں اب جس برڈز کو لکوا ہوا ہے اس برڈز کو پکڑ کے اس کے موں میں دو ڈراب صبح اور دو ڈراب شام کو ڈریکلی ڈال دیں برڈز کو یہ دینے کے بعد آپ کو چاہیے کہ برڈز کا کم از کم آدھے گھنٹے تک کوئی بھی خوراک نہ دیں برڈز کے کیج سے آپ پانی کے برتن سیٹ کے برتن اٹھا لیں کیونکہ جب گرمی کا موسم ہو تو آپ جب دوپ نکلتی ہو تو کم از کم اپنے برڈز کو دس منٹ دوپ لگوائیں اور پھر اس برڈز کو کسی سائے دار جگہ میں رکھ دیں آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد برڈز کو خوراک اور پانی پروائیڈ کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ دس دن تک دوراتے رہیں آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ آپ کے برڈز کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں گی آپ اپنے برڈز کو ہمیشہ منٹر کرتے رہیں کوئی بھی میں آپ کو اس کا چینجنگ نظر آتی ہے تو آپ اس کا علاج ارلی سٹیجز میں کر لیا کریں جتنا آپ لیٹ ہوں گے اتنا ہی آپ کو مشکل پیش آئے گی اتنا ہی برڈز کی صحت پر زیادہ فرق پڑے گا اور برڈز کو واپس جگہ اپنی جگہ پہ لانا بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے آپ کوشش کیا کریں کہ برڈز کا اچھے طرقے سے خیال رکھا کریں یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی اور نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن ملس کے